کیونکہ جو امریکہ کی پتہ ہوئی ہے اور ہم یونائیٹڈ سٹیٹس آف پاکستان میں رہ رہے ہیں اور غالباً اب امریکی سفیر کو پاکستان میں وائس روئے کا درجہ دے دینا چاہیے کیونکہ اب پاکستان با مقابلہ امریکہ کا میچ ہم پاکستان کے ہی سپریم کورٹ میں ہار گئے ہیں اگر کسی کو لگ رہا ہے نا کہ عمران خان ہارا ہے فیصلہ جس فیصلہ کا تمام لوگوں کو انتظار تھا آپ کو یاد ہے کہ اتوار سے تمام لوگوں کی نظریں مرکوز تھیں کہ یہ فیصلہ آج ہے اور اتوار کے روز سے لے کے آج پانچ پا دن ہے اور پانچ رکھنی بینچ نے آج یہ فیصلہ دے دی ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا اگر میں کہوں گے بہت بڑا فیصلہ نیشنل اسیمبلی کو ان دو ہفتے کے اندر اندر عمران خان ارسٹ ہوگا اور جیل میں رہے گا یہ ملک دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ پاکستان کے جنرلسٹ کتنے بڑے مطلب بے بکوف ہیں وہ امریکہ کا بائس رہا ہوگا پاکستان میں امریکہ انافیشیل طور پر جیت چکا اس طریقے کی بات ہے پاکستانی میڈیا میں ہو رہی ہے یہاں پر کچھ پاکستان کے ٹوپے جنرلسٹ ہیں اور پاکستان کی کچھ چمجی ہیں جو انمران خان کی کافی بڑے سپورٹر ہیں دیکھا کہ جو اس پہ بات ہو رہی تھی کہ شاید الیکشن کی طرف جائے جائے گا اور چیف الیکشن کمیشنر کو بھی بلایا ہوا تھا تو تاثر یہ بن رہا تھا کہ شاید الیکشن کی طرف جائیں گے لیکن یہ تو معاملہ بلکل ہی ایک الگ طرح سے سامنے آیا ہے اور 5-0 سے یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو نل اینڈ وائٹ کرار دے دیا گیا تو آپ کیا کہیں گے اس پیسلے کے اوپر دیکھیں یہ سب چیز اگریمنٹ ہو گیا تھا اور جن سے اگریمنٹ ہوا تھا وہ باہر ملک میں بھی ہیں اور امریکنوں کو بھی پتا تھا یہ سکس سٹیج میں یہ سکس سٹیجز ہیں اس گریٹ میں اس کا نام رکھاؤں دے گریٹ فکس اس کے چھ سٹیجز ہیں پہلا سٹیج تو ہے وہ ہے کورٹ کا ورڈکٹ وہ تو آ گیا سیکنڈ سٹیج ہے الیکشن شہباز شریف کا حالانکہ اس قسم کے چارجز جو اس کے خلاف لگے ہوئے ہیں اس آدمی کو knowing all that prime minister بنانا میرے خیال میں وہ خود کہنا چاہیے کہ نہیں میں نہیں بنوں گا جب تک میں clear نہیں ہوا مگر اس قسم کی grace you cannot expect from the sharif so the second stage will be election third stage جو ہوگا وہ ہے return of bhagoda اب bhagoda ابھی واپس آئے گا وہ جائے گا بیل لے گا court کے سامنے جائے گا اس کی conviction جو ہے وہ overturn ہوگی تو وہ پھر bhagoda status اس کا ختم ہو جائے گا convict status اس کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد چوتھا stage آئے گا جو rigged selection ہوں گے rigged selection ہوں گے اور اس کے بعد fifth stage آئے گا جس میں نواز شریف واپس prime minister بنتا ہے اور آخری stage جو ہے میں نے لکھا ہے loot مار شروع ہوگا تو یہ ہے چھے stages سب کو بتا ہے یہ اقیمت ہوا تھا ان کا کوئی کردار نہیں ہے وہ چکتا کہ اب کیا کریں گے وہ وہ کسی طرح کسی چیز پر اثر نہیں ڈال سکے گے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں within دو ہفتے کے اندر اندر عمران خان کے پیچھے references ہوں گے اور ان references میں وہ arrest ہوگا اور جیل میں رہ گا اور پھر بہت سارے لوگ picture لیں گے اس کے یہ تو ابھی تو یہ مزا ابھی شروع ہوا ہے یہ ملک صدرنے والا نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا دوں صدرنے والا نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا دوں اچھے ارفان صاحب واد چودی صاحب کو سنتے رہے ہوں گے آپ تمام یہ جو لوگیں بہتے کانفیڈنٹ نظر آتے تھے اس فیصلے سے کچھ گھنٹے پہلے تا کہتے تھے جی سپیکر کی رولنگ تو چیلنج ہو ہی نہیں سکتی یہ ہو ہی نہیں سکتا اب اس طرح کے لوگ اور بھی مشورے دیں گے خان صاحب کو میرا خالق خان صاحب کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جو نادان دوست ہوتے ہیں یہ اکل مند دشمنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور وہ چیز اب یہاں ہو گئی ہے تو اگر خان صاحب واقعی ان لوگوں کے مشورے پہ چل رہے تھے تو پھر ان کو چاہیے کہ اگر آنے والے دنوں میں انہوں نے سیاست کرنی ہے تو اپنے مشیران کا جو انتخاب ہے وہ بہتر لوگوں میں سے کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارفان صاحب اگر ابھی وزیراعظم آپ سے مشورہ لیں فور ایکزامپل وہ آپ کو آپ کو کال کریں گے ارفان صاحب اگر خان صاحب آپ کو بھی کال کریں گے لیں دس منٹ میں اور کہیں کہ یار ارفان صاحب یہ سب نے مجھے مروا دی ہے پھنسا دی ہے اور میں بالکل جو ہے وہ کچھ میرے پاس سیف ایکزٹ اورنیبول ایکزٹ نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں what next to do تو کیا آپ کی piece of advice کیا ہوگا ہے آپ کی مشورہ دیں گے ارفان صاحب میری advice یہی ہوگی کہ قوم کے سامنے آ کے تکجیر کریں اور کہیں کہ مجھے اندازہ ہوگیا ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور میں نے جو جو غلط چیزیں کی ہیں اور یہاں میں جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں میں قوم سے اس کی معافی مان سا ہوں اچھا ارفان صاحب کل قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب اور یہ کابینہ پر جلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے کل قوم سے خطاب بھی کریں گے اور اس کے ارفان صاحب اگر آپ نے ایسا مشورہ اگر آپ نے یہ مشورہ دینا ہے خان صاحب کو تو پھر وہ آخری دفعہ ہی کال کرے گے آپ کو پھر کبھی فان نہیں کرے گے نہیں تو میں یہ تو نہیں ان کو کہہ سکتا کہ آپ پھر وہی چیزیں کرتے جائیں جو آپ کر رہے تھے اچھا آپ آپ نادان دوستوں سے دور ہے لگا بھی مشورہ دیں گے ایسے مشورے سننے کی جی جی صحیح ہے ٹھیک ہے لگاری صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ارفان صاحب سے نظیر لگاری صاحب ارفان صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے جی لگاری صاحب میں ارفان قادر صاحب کا ہم خیار ہوں اور ہم دونوں ایک جیسا سوچتے رہے ہیں ہمارا نظر ایک ہی رہا ہے جو کچھ آئین کے ساتھ ہوا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس مرحلے سے ہم گزر گئے ہیں اور سپریم پورٹ نے پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں جتنے بھی مس حیپ ہوئے ہیں اور جتنے آئین شکنیاں کی گئی ہیں اور جتنا ہماری عدارت عزمہ ان کو ویلیڈیشن دیتی رہی ہے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ نائسیر سے زندہ کیا جاتا رہا ہے اس کوٹ کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ اس کوٹ نے آئین کا بکار بلند کیا جمہوریت کا بکار بلند کیا پارلیمانی بکار کا جو ہے اس کو بلند کیا ہے اور آئین کی جو سریحن خلافر لکی تھی اس کو انڈو کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ میں ان لوگوں کی جنہوں نے بھی جدوجہت کیا ہے ان میں عرفان قادر صاحب بھی ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے جمہوری داروں کے لیے جدوجہت کیا ہے ان سب کے لیے ایک مبارک دن ہے اور سپریم کورٹ نے اپنا بکار بلند کیا ہے اور ان لوگوں کو جو لوگ ہمیشہ سانسی چھوڑی پر یقین رکھتے ہیں ان لوگوں کو احساس یہ ضرور ہونا چاہیے کہ پاکستان نے جو آئین جو ہے وہ انفرادی خواہشات کا مظہر نہیں ہوتا ہے وہ قوم کے اجتماعی خواہشات کا مظہر ہوتا ہے اور اس کو اسی طرح سے رسپیکٹ ملنی چاہیے تو میرے خیال میں عرفان قادر صاحب میری اس پاس اتفاق کریں گے جی میں بالکل آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی میرے بارے میں بھی ذکر کر دیا کہ میرا بھی کوئی رول ہے اس ساری چیز میں میں تو بالکل ایک ادنا شخص ہوں اپنے خیالات کا اظہار کوشش کرتا ہوں کہ امانداری سے کروں لیکن یقیناً اس میں لغاری صاحب آپ کا بھی بہت کانٹریبیوشن ہے اور پچھلے بہت سالوں سے میں امیر عباس صاحب کو دیکھ رہا ہوں ان کا بھی بڑا کانٹریبیوشن ہے لغاری صاحب ایک اور بات کی تھی بھی شباش شیف صاحب نے پوچھا گیا ایک رپورٹر کی جانب سے کہ جب آپ اگلے وزیراعظمہ بننے جا رہے ہیں تو انہوں نے بات کی جادو ٹونے کے حوالے سے انہوں نے بات کی جادو ٹونہ حرام ہے یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جادو ٹونے کی وجہ سے وزارت عظمہ سے دور رہے شباش شیف صاحب یہ اتنا عرصے میں نہیں نہیں ایسی بات نہیں جب جو جادو ٹونے کو حرام سمجھتے ہیں وہ جادو ٹونے کے اثرات کو بھی حرام سمجھتے ہیں میرے خیال میں بھی جادو ٹونہ کوئی چیز نہیں ہے نہ جادو ٹونے سے آپ وہ حالات کو بدل نہیں سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں کس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ انافیشیل طور پر امریکہ جیت چکا ہے کل پاکستان کا ٹویٹر سیکشن میں جاتے ہیں کونگریچولیشن امریکہ کونگریچولیشن USA اس طریقے کی ٹرینڈ مطلب ٹرینڈ کر رہے تھے اور یہ کون کر رہے تھے ٹرینڈ یہ کر رہے تھے عمران خان کی پارٹی کے سپورٹر عمران خان کے سپورٹر جنرلسٹ جو سپورٹ کرتے ہیں ان کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں اب اس دیس کا مطلب کیا ہوگا جہاں پر مطلب اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں کہ اپوجیشن پارٹی اور عمران خان کے خود کے سانسد امریکہ ان کو خریدتا ہے اور امریکہ خریدنے کے بعد عمران خان کی گورنمنٹ گرواز ہوتا ہے اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں تو گائز آپ کو بتا دوں کہ نجم سے ٹھیکا ویڈیو میں نے بہت پہلے اپلوڈ کیا تھا جس میں انہوں نے کلیرلی بول دیا تھا کہ عمران خان کا اسٹیبلیسمنٹ عمران خان کا کچھ ٹھیک نہیں چل رہے اسٹیبلیسمنٹ کا پوری طرح سے عمران خان سے وزواس اٹھ چکا ہے اور عمران خان بس کچھ ہی دن کے پرائیم منسٹر ہے اس کے بعد election بھی ہوتے ہیں تو اس میں عمران خان جیتنے والے نہیں ہیں اس طریقے کی باتیں نجم سیٹھی نے بولی تھی تو وہ کچھ مجھے باتیں بلکل سچ ہوتی ہوئی نجر آ رہی اور حال ہی میں کمر جاوید باجوا کا ایک بیان آیا تھا کہ ہم politically اور strategically کشمیر ہار چکے ہیں تو کشمیر کو اگر اب ہمیں کچھ بات کرنی تو پاکستان کو بھارت سے diplomatic رستے بنانے پڑیں گے اور عمران خان کے رہتے ہوئی یہ اس مطلب possible دیکھی نہیں رہے کیونکہ عمران خان نے اس طریقے کی مطلب foreign policy میں اس طریقے کے word use کیے بھارت کو لے کر twitter پر دن راست سے انہوں نے اس طریقے کی باتیں کی ہیں کہ اب پاکستان میں اگر عمران خان پرائیم منسٹر رہے گا تو بھارت کے ساتھ رشتے بہت مسکل ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی نئی government آئے نئی سوچ آئے تو پھر اس سے پھر سے کچھ پرانے رستے بہال ہو اس طریقے کی سوچ ہے پاک آرمی کی تو گئیز آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پلیز کومنٹ میں اپنی رائے دیں حالانکہ پاکستان کے جو عمران خان سپورٹر جنرلسٹ ہیں اور فیضا خان کو بھی جانتے ہیں اور اسٹارٹنگ میں نے کلپ اپلوڈ کیا جفر حلالی ان کے آپ چہرہ ہی دیکھ سکتے ہیں ان کے ٹون دیکھ سکتے ہیں آپ کو کلیر سمجھ میں آ جائیتا